چہرے آواز اور کپڑوں کا پردہ چہرے آواز اور کپڑوں کے پردے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کوئی رشتہ دار گھر میں آئے یا کہیں رشتہ داروں کے ہاں جائیں یا جوائنٹ فیملی میں ہوں تو کیا حکم ہے؟ عثمان علی ویہاڑی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت شدید وعید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے جو خوشبو لگا کے مردوں کے بیچ میں سے گزرتی ہیں وجہ کیا ہے کہ وہ بھی اٹریکشن کا ذریعہ بنتی ہے تو عورت کے لیے جب خوشبو لگا کے مردوں کے بیچ میں جانا جائز نہیں ہے نامحرم مردوں کے تو اٹریکٹیف کپڑے پہن کے جانا کہاں سے جائز ہے تو اس کو عبایا پہن کے چھپایا جائے ان کپڑوں کو غیر مردوں سے اور آواز کا بھی اگر ضرورت ہے تو عورت بات کر سکتی ہے ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ نامحرم مرد سے فری ہونا یہ جائز نہیں ہے ایسی صورت میں آواز کا پردہ ہوگا ہاں کوئی ضرورت کی بات ہے تو ایک الگ بات ہے